الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شروع الفسنا ومن سیلات عمالنا من یا حدیه اللہ فلا مضل لہو ومن یدللہ فلا حدیلہ ونشہد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ ونشہد اللہ سیدینہ ومولانا محمدن عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تبارک وطالعہ بالحق بشیر ونزیرہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللہ خلقتم من نفس واحدہ وخلقت منہا زوجہا وبسوہ منہما رجالا کسیر ونساء واتقو اللہ اللہ تساءلون بہی والارہام ان اللہ کانا علیکم رقیبہ یا ایوہ الناس اتقو اللہ حقا تقاتی و لا تمتنا اللہ وانتو مسلمون یا ایوہ الناس اتقو اللہ و قولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم و یکفر لکم ظلمکم ومیت اللہ ورسولہ فقد فاضا فوزا عظیمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہ من سنتی فمن رغیبہ عن سنتی فلیسہ منی اوکمہ قال علیہ السلام و السلام یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین اتقو اللہ اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہن والعموات اللہم ربنا انکا سمین قریب مجیب الدعوات بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن رظیم و نفانا و ایاکم العایت و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برورف رحیم و رب حلیم حضیفہ سلمان تمہارے عقدوں نکاح میں دیا کیا تم نے طلحن سنو بربانوں کو ان کے مہر اور نام و نفقہ کے ساتھ اپنے عقدوں نکاح میں پبول کیا آلی جناب شیخ غلام دستگیر آپ کی بکالت سے جناب شیخ غلام احمد صاحب اور شیخ محمد آمیر عرف بابو یہ دونوں حضرات کی گواہی سے محترم اقبال حسین صاحب کی صاحب زادی سنو بربانوں کا عقد و نکاح مہر بعیوز گیارہ ہزار ساسو چھیاسی روپیہ نقب سکہ رائع وقت نان و نفقہ کے ساتھ مسلم پرسن اللہ اسلامی قانون شریعت محمدی کے مطابق اور یہ تمام موجود حاضرین کے روبرو جناب شیخ غلام دستگیر آپ نے اپنی موقعہ سنو بربانوں کو محمد عزیفہ سلمان کے عقدوں نکاح میں دیا آپ نے دیا آپ نے قبول کیا کہو قبول کیا معنی سنو بربانوں کو ان کے مہر اور نان و نفقہ کے ساتھ اپنے نکاح میں قبیل کو قبول کیا معنی تمام لوگ دعا کے لئے حافظ کھائیں آلی جناب شیخ غلام دستگیر آپ کی وکالت سے جناب غلام احمد صاحب اور شیخ محمد عمیر عرف بابو امیر یہ دونوں حضرات کی گواہی سے محترم اقبال حسین صاحب کی صاحب زادی سنو بربانوں کا عبد و نکاح مہر با عوض جارہ ہزار سات سو چھیاسی روپیہ نگ سکہ رائع الوقت نان و نفقہ کے ساتھ مسلم پرسن اللہ اسلامی قانون شریعت محمدی کے مطابق اور یہ جتنے مہمان یہاں آئے ہیں ان سب کو گواہ بناتے ہوئے محمد حسیفہ سلمان تمہارے عبد و نکاح میں دیا کیا تم نے سنو بربانوں کو ان کے مہر اور نان و نفقہ کے ساتھ اپنے عبد و نکاح جناب شیخ غلام دستگیر آپ کی وکالت سے جناب شیخ احمد صاحب اور جناب شیخ محمد آمیر قرف و بابو یہ دونوں حضرات کی گواہی سے محترم اقبال حسین صاحب کی بیٹی سنو بربانوں کا عبد و نکاح مہر بے عوض گیارہ ہزار سات سو چھیاسی روپیہ نگ سکہ رائج الوقت نان و نفقہ کے ساتھ بارگ علیہ سیدینہ و مولانا محمد و علیہ سیدہ مولانا محمد و بارگ سلم پرور گارے دو جہا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ محبت حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کے درمیان تھی جیسی کہ محبت پرور گارے دو جہا رب العالمین محمد غزیفہ سلمان زلیخہ حضرت سلمان علیہ السلام بیوی زلیخہ بیوی سفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیوی سفورہ کے درمیان تھی مولانا ربعے سے جلال پرور گارے دعا کرتے ہیں کہ محمد غزیفہ سلمان اور سنو باربانوں کے درمیان وہ قربتیں عطا فرما جیسی کہ قربت کے پیارے نبی ہمارے آقا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور تمام ازواج متحرات بلخصوص ماں عائشہ صدیقہ و ماں خدیشت القبرہ کے درمیان تھی مولانا دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں دلہاں اور دلہن کے درمیان ایسی ہی محبت عطا فرما جیسی کہ محبت شیرِ خدا علیِ مرتضی خاتونِ جنت بی بی فاطمہ زہرہ امامِ حسین شہیدِ کربلا اور بی بی شہربانوں کے درمیان تھی یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ دلہاں اور دلہن کے لیے یہ شادی مبارک فرما دلہاں دلہن کے ماں باپ بھائی بہن اور تمام احباب و اقربا کے لیے یہ شادی مبارک فرما دلہن سنوور بانو کا قدم اپنے سسران میں نیک فال ثابت فرما مولا دعا کرتے ہیں کہ محمد حضیفہ سلمان کو یہ توفیق عطا فرمانا کہ یہ اسلامی قانون کی روشنی میں اپنی بی بی سنوور بانو کے تمام حقوق ادا کرتے رہے اور سنوور بانو کو بھی یہ توفیق عطا فرمانا کہ اسلامی قانون کی روشنی میں اپنے شوہر محمد حضیفہ سلمان اور سسران والوں کی کمہ حقوق خدمت انجام دیتی رہے اور ان دونوں کے اس رشتہ نکاح کے بعد ان کی ہونے والی اولاد کو ان کا فرما بردار اور مذہب اسلام کا پیروکار بنانا مولا تو جانتا ہے کہ دلہا و دلہن آج سے ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما دلہا و دلہن پر اپنی برکتیں نازل فرما آفتوں سے بناوں سے مسئبتوں سے ان کی حفاظت فرما روزی روزگار کے دروازے ان کے لئے ہمیشہ کھلے رکھنا اختلاف انتشار اور نا اتفاقی سے ان کو ہمیشہ بچا کر رکھنا خدا یا کرم کر نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خدا یا تو سخی اور تیرا سخی دربار ہے گر کرم کر دے تو دلہا و دلہن کا دیڑا پار ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا لَبْبَیْتْ صَلِّ وَسَلِّمُوا وَبَارِقَ عَلَى سَيَّدِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَعْدَ لِلْجُدِ وَالْكَرَمْ وَالَعَلِهِ وَصَاحَبِهِ اَجْمَعِينَ صَلَاطًا دَائِمًا رَبْدًا قَسِيرًا وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمْدِ لَا